موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام گہری نظر میں آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سیکلر طبقوں اور انٹی پاکستان لابیوں کی مہم جوئی ہیں اگر دیکھا جائے تو مملکت میں ہماری حکمران حصولی اقتدار یا توالتی اقتدار کے لیے اپنا ایمان اپنا نظریہ سب کچھ بلا کر غیروں کے دباؤ میں آ کر یا غیروں کی خوشنودی کے لیے مملکت کی خودمختاری مملکت کی سالمیت کو پسی پشت ڈال دیتے ہیں کئی سارے سوالات جنم لیتے ہیں کیا وجہ ہے کیا پاکستان میں قانون نہیں ہے پاکستان میں عدالت نہیں ہے پاکستان کی قوم کے دل اور ان کے جذبات نہیں ہے کہ آپ اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے غیروں کی ایمان پر اپنوں کے اوپر کوڑے برسا رہے ہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائے یہ تو مملکت کی سیاسی صورتحال ہے لیکن اگر مملکت کی نظریاتی صورتحال کو دیکھا جائے تو چند اناثر اپنے آپ کو سیکلر کہلوانے والے اپنے آپ کو روشن خیال کہلوانے والے مملکت کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر کے تو کبھی اللہ رب العزت کی شانی اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر جب ایسی صورتحال مملکت میں بھرپا ہو جاتی ہے تو چند اناثر اس سے آگے نکل کر خود کو سیول سوسائیٹی اور خود کو ہمدرد انسانیت کے ہمدرد کہلانے والے چند مومبتی مافیا مومبتیاں جلا کر ان کے حق میں نارے بازی کرتے ہیں یہ ہے مملکت کی فکری اور سیاسی صورتحال اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو سیکولر ازم کے خلاف ہے مذہبی جماعتیں اور اسلام پسند گروہ اور یقیناً یہ ایک بات میں یقین سے کہتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مذہبی جماعتیں اسلام پسند مملکت میں اکثریت سے بستے ہیں لیکن خموشی ایسی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے چند افراد نکل کر اور چند لوگ غیروں کی خوشنودی کے لیے غیروں کی امام پر مملکت کا سب کچھ دعو پہ لگاتے ہیں لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور جو اکثریت ہے وہ خموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں اپنے معزز مہمانانی گرامی میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان سینئر تجزیہ نگار اور صحافی کالم نگار اور تاریخ دان جناب فاروق درویش صاحب میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں سر بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ دیں گے آج فون کال پہ تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر کے جو قائد ہیں اور جرنل ریٹائرڈ حمید گل مرحوم رحمت اللہ علی کے فرزند ارجمن جناب عبداللہ گل صاحب میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ ساتھ دیں گے ہمارا سینیٹر مولانا گل نصیب خان صاحب جے یو آئی فضل الرحمن صاحب کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے میں سب مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ ناظرین کو بھی بہت بہت خوش آمدید اگر آج آپ اپنے رائے دینا چاہیں اور اگر آپ کے دلوں میں اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں اور آپ اس کو ہمارے مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کے دلوں کے جو جذبات ہے آپ اس کو قوم کے سامنے بیان کر سکتے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیشن میں بات کرتے ہیں جو سیکلر طبقوں نے ایک توفانی بدتمیزی برپا کیا ہے پہلے ہم فاروق صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ چند اناثر ہیں فاروق صاحب مختصر سی ایک لابی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک توفان برپا کیا ہوا ہے ہر طرف دیکھا جائے تو یہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے اتنا چھوٹا سا نیٹورک اس کو سپورٹ کہاں سے ہو رہی ہے ان کو یا جو یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں کی آزاری کا باعث بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے اغراض و مقاصد کیا ہے یہ کون لوگ ہیں ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے اور ان کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے یہ تین سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرادر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پچھلی آدھی صدی سے بہت دور کی بات نہیں صرف پانچ جو عشرے گزرے ہیں اس میں اگر ہم جائزہ لیں اپنے اردگرد کے حالات کا اور پھر اپنے اپنی ہی سوسائٹی سے اٹھنے والی کچھ ایسی آوازوں کا جن کا دور دور تک دین برحق سے نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وہ لوگ بظاہر جن لوگوں کے نام جو ہیں وہ تو مسلمان والے ہیں لیکن ان کا جو خرفہ غیر ہے وہ کسی طور پر بھی نہ تو مذہب اسلام کے تابعہ ہے کسی شریعت کے تابعہ ہے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کسی بھی مسلم مسلک کے زیر اثر نہیں ہے یعنی صرف اسلام کا لبادہ انہوں نے ہے اسلام کا لبادہ اڑا ہے اس وقت سے میں کچھ گزارشت پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے عام لوگ جہیں وہ ناواقف ہیں اس میں آپ کو ان تمام سوالت کا جواب میں مل جائے گا کہ ان لوگوں کو کون جہاں وہ لوگ پیٹرنائز کرتے ہیں کون انہیں ڈائریکٹ کرتے ہیں اور کون ان سے اپنے دجالی مقاصد کا جو ہے وہ حصول ان کی اس دجالی تحریک سے وبستہ کیے ہوئے ہیں اگر آپ جائزہ لیں اور اس حوالے سے میں چیلنج کرتا ہوں اپنے تمام روشن خیال دوستوں کو اور جو سیکلر طبقات ہیں ان کے جتنے بھی فکری اساسہ رکھنے والے جو حباب ہیں یہ میرے میں چیلنج ہے کہ اگر میرے یہ جو پیش کردہ حقائق ہیں اگر اس میں کسی طور پر بھی ایک پرسنٹ بھی جو ہے وہ کوئی بناوٹی یا خود ساکتہ میرا ہو غلط بیانی ہو تو میں جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وسزاوار ہوں آج یہ ہے کہ امریکہ کی چھے سے نو ریاستوں تک بتدریج وہ یہ کم ہوتی جا رہی ہے پہلے یہ ریاستیں مکمل پورے امریکہ میں ہی نہیں بلکہ لاتینی امریکہ سے لے کر پورا یورپ مشرقی یورپ مغربی یورپ میں یہ قوانین ایسے تھے اور قانون کیا امریکہ کی سات سے چھے سات سے نو کم از کم چھے تو ہیں ریاستیں ففٹی پیسنٹ یورپ آدھا یورپ اور خاص طور پر مملکت برطانیہ تاج دہر برطانیہ کا جو آئین ہے جو قانون ہے اس کے مطابق توہین مسیح کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے امریکہ کی کچھ ریاستوں میں بیس سال پہلے تک دو سے تین دہائی پہلے عشر پہلے تک یہ سزا جو تھی وہ سزا موت بھی تھی اور برطانیہ میں بھی یہ جو سزا تھی توہین مسیح کی سزا تھی وہ موت تھی اور اب وہ جو ہے آئین برطانیہ کے مطابق عمر قید ہے اس حوالے سے مدر ٹریسا پر ایک فلم بنائی گئی مختصہ میں اس کا حوالہ پیش کروں گا کہ مدر ٹریسا پر ایک مووی بنائی گئی اس مووی میں مدر ٹریسا نے جناب سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شبیح تھی اس کو بوسا دیا کیونکہ ان کے مطابق شبیح جو ہے مدرینٹ چائرڈ کی بنانا جو ہے وہ کوئی معجوب نہیں ہے اس نے بوسا دیا اس فلم پر پابندی لگ گئی کی بوسا دینا بھی جو ہے وہ سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین گستاخی تھی اس پر پابندی لگی اور جب وہ پابندی جو ہے اس کا جو مقدمہ ہے وہ یورپی برادری تک لے کے جائے گیا تو یورپی برادری نے اس کو سننے سے انکار کر دیا کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ مملکت بردانیہ کا اندرونی معاملہ ہے اور ان کے آئین اور قانون کی بات ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے اب اس چھوٹی سے ایک حقیقت سے ساری تصویر جو ہے وہ آئین ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے نبی کو جو ہمارے بھی نبی ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے مطابق ہم پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی تقریم کرنا ان کی عزت کرنا ان کی نموس کو ان کی حفاظت کرنا ان کی نموس کی یہ ہمارا فریضہ ہے ہمارا ایمان کا حصہ ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ اپنے نبی کی تحریم کو ان کی تقریم کرنے کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھتے وہ ہم سے یہ توقع کیسے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی تقریم کے بارے میں کسی دوسرے کا جو ہے وہ گستاہی جو ہے وہ اسے برداشت کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے دین پر تو قائم ہیں خود تو بنیاد پرست تو وہ خود ہیں شدت پسند تو وہ خود ہیں لیکن ہمیں الزام ہم پر یہ آئیت کر کے ہم سے جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین سے اپنے نبی کی خرمت کا جو ہم نے ہمارا جو ایمان ہے ہم اس سے دور ہٹ چاہیں اور یہ سب کچھ جو ہے جو کروانے والی جو تیسری قوت ہے وہ یہود کی ہے کیونکہ یہود تو تورات پر عمل پہ رہا ہیں وہ تو ان کی توپ میں ان کی جہاز میں ان کے ٹینک میں تورات تو موجود ہے لیکن وہ عیسائیت کو بائبل سے اور مسلمانوں کو قرآن سے دور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے جتنے بھی جو طبقات ہیں جو شمع جلانے والی جو لابیاں ہیں آپ کے لئے کہنا ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ ملتی ہے ان تین یعنی ممالک سے ایک سکری وہ تمام تین ممالک وہی ہیں کہ جہاں پہ توہین مسیح کی جو سزا ہے وہ عمر کہت ہے وہ امریکہ ہے وہ برطانیہ ہے یا کچھ یورپی ممالک ایسے ہیں اور اس میں اب چوکے جو نئی صف بندیاں بن رہی ہیں اس میں چرچ جہاں وہ امریکہ سامراز کیا مقصد ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے کیوں اس طرح کروانا چاہتے ہیں جو چند لابیاں انہوں نے رکھتے ہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں نا اس کا کلی مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے حرمت رسول سے اور تابع داری شریعت سے دور کر دیا جائے کیا اس سے مسلمانوں کی محبت مزید نہیں بڑھے گی بے شک یہ تو ریکشن ہے نا اسلام تو دین فطرت ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کو آپ جتنا دبائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے دل میں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے جو عشق ہے اور جو تابع داری خدابندی ہے جو حکامت الہی کے ساتھ آپ کی وبستگی ہے وہ تو مزید جو ہے بڑھتی ہے اور یہ جنوخیزی ہے ایک تو میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جو لوگ اس روش پہ چل رہے ہیں وہ انہیں کچھ اس روش سے کچھ ملنے والا کچھ نہیں ہے نہ انہیں ملنے والا نہ ان کی آقاوں کو اس روش سے کچھ ملنے والا لیکن ہا ان لوگوں کے حوالے سے ہمیں ایک متحد ہونے کی ضرورت بہارہ لہے اور ہمیں یہ پیغام ہے ہمیں اس وقت نفاق سے کہ ہم تمام مسئل کی فروحی لسانی تمام چیزیں بھولا کر نبی کی امت بن کر ایک قرآن ہاتھ میں اٹھا کر ایک خدای وحد اللہ شریک کے جو ہے بندے اچھا یہ تو ہو گئے ہیں بیرونی وہ سازش ہیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مملکت کے اندر بھی کچھ اس طرح کی ایسی چیزیں ہیں جو اس کا صورہ بنتے ہیں اگر مملکت کے اندر ایسی چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ بھینسہ یا روشنی اور یہ اس طرح کی جسائیں اس طرح کی جو ہے فیس بک پر سوشل میڈیا پر ایک سی اکٹیوٹیز کیسے ہو سکتی ہیں ایسے لوگ انہیں پیٹنرز کرتے ہیں جو پھر لوگ جو انہیں پیٹنرز کرتے ہیں جو ان کو متحرک کیے ہیں جو ان کے پیشے سپورٹ پہ انہیں کون متحرک کرتا ہے سوال تو یہ ہے کہ انہیں کون متحرک کرتا ہے انہیں کون فنانس کر رہا ہے انہیں پیشے سے کہاں سے مدد مل رہی ہے کہ کانا سا ڈیریکشن مل رہی ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ تو آپ کو یہ سامنے نظر آئے گا کچھ ایسے مناظر سین نظر آئیں گے ایسے شواہد نظر آئیں گے ایسے مظاہر نظر آئیں گے کہ سوشل میڈیا پر کچھ فورم ایسے ہیں فیس بک سے ہٹ کے بھی کچھ فورم ایسے ہیں جو عدب اور تاریخ کے حوالے سے جو بنائے گئے ہیں جہاں پہ بتایا تو یہ جاتا ہے یہاں پہ اردو عدب سکھایا جا رہا ہے تاریخ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جو آئی ٹیکنالوجی ہیں اس کے حوالے سے بات دیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بیٹے ہوئے ہیں جن کی آئی ڈیز سے سب سے پہلے روشنی ڈاٹ کام جو ہے وہ لانچ کی گئی اور یہ تمام جس تنہیں بھی گستاخانہ پیجز ہیں ان کو لانچ کیا گیا اب وہ لوگ اگر ان لوگوں کی آپ آئی ڈیز پہ پرسنل آئی ڈیز پہ جا کر دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں پہ آپ کو ناتوں کے نظر آئیں گے وہاں پہ جناب مولانا رومی کی ناتیں ان کا تصففانہ ان کا صوفیانہ جو کلام ہے وہ نظر آئے گا لیکن بیک اینڈ پہ جو فورم کام کر رہے ہیں جن کی ڈور بھارتی آتوں میں جن کے ایڈمن جو ہیں یا تو بھارتی ہیں یا وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں یا پھر وہ سنگاپور میں اور ملیشی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے آتوں میں ان کی ڈور ہے اور وہاں پہ جب کوئی مجھ جیسا یا کوئی بھی شخص جو ہے ان کے گستاخانہ روش کے بارے میں ان کی گستاخیوں کے بارے میں ان کے شاتمانہ رویوں کے بارے میں جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اسے بلوک کر دیا جاتا ہے اور وہی سے وہ جو چار پانچ لوگ ہیں وہی جو ہے وہ تمام فیس بک پر سوشل میڈیا پر ان تمام لوگوں کو متحرک کیے ہوئے ہیں سائٹس بنتی ہیں بلوکی درجتی بلکہ سری سری میں بتاؤں کہ اس سری سری میں ایک صاحب تھے محمد علی مکی یہ میں ان کے خواب بارے میں خصوصی بتانا چاہتا محمد علی مکی نامی ایک شخص کو اس کی جتنی بھی ویب سیٹ تھی ان کو پاکستان میں بلوک کر دیا گیا اس لیے کہ وہ ان تمام لوگوں کا جو روشنی سائن اور بھیسہ بغیرہ چلانے والے تھے ان کو متحرک کرتا تھا ان کو فنانس کرتا تھا اور ان کو تمام آئی ٹی کی جتنے بھی فیسیلٹیز ہیں وہ شخص فرحم کرتا پاکستان میں تو اس کی سائٹس بلوک کر دی گئی ہیں یہ پاکستانی تھا یہ بالکل یہ پاکستانی تھا یہ پاکستانی تھا اور یہ سعودیہ میں بھی رہا لیکن جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ شخص جو ہے یہ شاتی منہ حملے کرتا ہے بلکہ اس شخص نے اس کے بعد یہ شخص بھارتی لوگوں اور امریکی جو سیکلرز ہیں وہاں سے جو چلائی جا رہی ہے ایک اردو محفل کے نام سے جو فوم ہے وہاں پہ آیا وہاں سے یہ میرے بین کب کیے جانے پر یہ وہاں سے فرار ہوا اب جو لوگ اردو محفل چلا رہے ہیں وہی لوگ ہیں جہاں سے تمام راستے تمام شاخیں اور تمام کلو جو فیس بوک پر پھیلے ہوئے ہیں یہ تو ہمیں علم ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے ان کے اغراض کیا ہیں لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے ایکشن کا ریاکشن ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن صرف اگر ہم بینر لے کے یا ٹائر جلا کے کسی چوک میں یا نعرہ بازی کر کے یا جمعہ کے بعد ہم ایک احتجاجی مظاہرہ نکالیں اور لوگوں کو نکالیں جھنڈیاں لے کے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ان کے مو چھپ کرا سکتے ہیں یا ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بادر میرا بڑا ہی درینہ موقف ہے جتنی رفتار سے جتنی شدت سے توہین اسلام بڑھتی ہے آپ اتنی ہی تیزی سے اتنی ہی جنوخیزی سے دین اسلام کی تشیر اور ترویج بڑھا دیں اتنے ہی جنوخیزی کے ساتھ اپنے دین سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کا جو پیغام ہے اس کو اجادر کریں اتنا ہی سیرت نبوی کے نبوی کے جو مزامین ہیں ان کی تشیر کریں اتنا ہی حق تعالی سے اپنی نسبت کا مذہب اپنے مذہب سے اپنے دین سے اور اپنے دینی شاعر کے ساتھ جو اپنی وبستی کی جائے اتنی بڑھا دیں اس قدر بڑھا دیں کہ ان کی جتنی بھی شاتمہ نہ روش ہے ان کی جتنے گستا خانہ خاک کے ہیں ان کے مزامین ہیں وہ اس کے طرح دب جائیں جب آپ اپنے دین کی تشیر کریں گے اپنے دینے برحق کی تشیر کریں گے اپنے عشق مصطفیٰ کو اجادر کریں گے تو وہ خود ہی ہمیں کیا کرنا ہوگا صرف یہ نعرابازوں سے ہماری نعرابازی کون کہتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم جتنے بھی بلاغرز حضرات ہیں جتنے بھی جو نیٹ پہ اور فیس بک پہ یا دوسری سائٹ پہ لکھنے بارے لوگ ہیں اگر یہ کس سے کہانیاں لکھنے کی بجائے سیاست پہ لکھیں میں کل لکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈنیشن رکھیں بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈنیشن کریں دس مضمون لکھیں سیاست کے یار لکھیں ضرور لکھیں دس مضامین لکھیں عدب کے لکھیں ضرور لکھیں آپ پہ فرض ہے کہ آپ کم کم ایک مضمون جو ہے وہ اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو لکھ سکتے ہیں ان کی سیرت پہ تو لکھ سکتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں تو لکھ سکتے ہیں جو میرے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقبیس کے خلاف جو بات کرتے ہیں ان کی اصل ان کو بے نقاب کرنے کے لئے کوئی ایک مضمون تو لکھ سکتے ہیں اپنے آقا نامدار کی فضیلت تو بیان کر سکتے ہیں خداِ باہدہ اللہ شریک کی جو کی سیرت پہنے ہو نہیں خداِ باہدہ اللہ شریک کا کے جو قوانین قدرت ہے ان کو تو جاگر کر سکتے ہیں خدا نے ہمیں خلیفہ بنا کر اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو کیا کیا فرائز دے کے بھیجا ہے کیا کیا جو توقعات ہیں وہ ہم سے ہمارے اقابرین ملت کو ہیں کیا کیا توقعات جو ہیں وہ ہمیں ہمارے جو وہ لوگ جو دین کی حیاء کے لئے کام کر رہے ہیں وہ ہم سے بھی کچھ توقعات مبسہ کی ہے میں دس غزلہ لکھ دوں بیس مضامل لکھ دوں اور اگر میں نے اپنے دین کے یہ حیاء کے لئے اگر میں نے سیرت نبوی کے لئے کچھ نہیں لکھا اگر میں نے شریک مستویٰ کا کچھ نہیں لکھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو نارا بازی سے کام چلے گا بے شک نہ ٹائر جلانے سے کام چلے گا اور نہ ہی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا سب کو متحد اور متفق ہو کے کام کرنا ہوں بلکل بلکل چلے جی فاروق صاحب یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا صبر ایک ناظرین دیکھیں اگر وہ پانچ افراد ہیں تو ہم لاکھوں میں ہیں اگر وہ دن میں پانچ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ دن میں پانچ پوستوں لگاتے ہیں اور اگر ہم لگانا چاہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو مجھے بتایا جائے کہ ایک آدمی ہے یہاں پہ پانچ پتھر پھینکتا ہے اور دوسرے آکے وہاں پہ لاکھوں پھینکتے ہیں تو کیا وہاں پہ وہ کچھ نظر آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے جس طرح فاروق صاحب کے دل میں ایک درد ہے ایک احساس ہے اور جو ان کا کہنا ہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم جمعہ کے بعد اپنے نمازیوں کو لے کے اپنے مقتدیوں کو لے کے اپنی جماعت اور اپنے پارٹی لوگوں کو لے کے چند جھنڈیاں لے کے اور ٹائر جلا کے نعرے بازی کریں کہ حرمتی رسول پہ جان بے خوربان میرے خیال میں اس سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں کام بلکہ ان سے بڑھ کے ہمیں کام کرنا ہوگا کیونکہ ہم حق کے دائی ہیں اور وہ باطل کے دائی یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ناظرین پروگرام کی دوسرے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ حصولی اقتدار یا توالتی اقتدار کے لیے ہمارے حکمرانوں کی جو روش ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں ان کی اپنی ذات پہ ان کے جو قانون ہے پاکستانی اس کے اوپر تو سوالات اٹھتے اٹھ رہے ہیں لیکن عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں پاکستان کی سالمیت اور اس کے خودمختاری پہ بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان یہ ایک خودمختار ملک ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے کئی علاقوں کی جانوں کی قربانی دی گئی لیکن پھر بھی اب وہ خودمختار فیصلے نہیں کرتا اپنی سالمیت کو برقرار نہیں رکھتا کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں خاص کر مذہبی جماعتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایسی جماعتیں جن کے اوپر نہ کسی عدالت میں مقدمہ نہ کسی تھانے میں ایف آئی آر لیکن پھر بھی غیروں کی خوشی غیروں کی ایمہ اور غیروں کی دباؤ پہ آکے اپنے لوگوں کو نظر بند کرنا اور ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دکھیلنا ان کی سب کی کیا وجوہات ہے اس پہ بات کرتے ہیں فاروق صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں حافظ سعید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ نہ کوئی ایف آئی آر ہے نہ مقدمہ ہے کسی سپریم کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں نہ کسی تھانے میں لیکن پھر بھی ان کو جو ہے نا وہ سلاخوں کے پیچھے دکھیل دیا تو کیا یہ جو پانچ فروری کا یومی اکجہتی کشمیر جو ایک تحریک آ رہی ہے اس میں ان کا ساتھ دیتے تھے وہ اور دے بھی رہے ہیں کیا اس کو دبانے کے لیے ہے یا کوئی اور مفادات ہیں بردر گرامی میں ہی نہیں کہ پاکستان کا ہر شہری کہ گواہی دے گا کہ آج تک جناب حافظ صحیح صاحب نے یا ان کی جماعت نے نہ تو کسی امام بارگاہ میں کو بم دھماکہ کیا نہ کسی مسجد میں خودکش حملہ کیا نہ کسی بازار میں کسی مارکٹ میں گولی چلائی نہ کسی سکول پر حملہ کیا ہاں وہ سلاب زدگان کی مدد ضرور کرتے تھے زلزلہ زدگان کی اور جتنے بھی متاثرین ہوا کرتے تھے کسی بھی فیلڈ میں سب سے پہلے وہاں ضرور پہنچتے تھے تو جس شخص نے کبھی کوئی بم دھماکہ نہ کیا ہو پورے پاکستان میں اس کو صرف اور صرف ایک بھارت دیش کے کہنے پر اگر زیر اطاب لائے گیا ہے تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا پاکستان کے قانون میں کوئی ایسا قانون ہے جس میں فلاحی انسانیت کو جرم قرار دی جاتے ہیں آئین میں کوئی آٹکہ میں وہی عذاب سے اس کر رہا ہوں کہ انہوں نے آج تک نہ تو کسی امام بارگاہ میں کسی مسجد میں کہیں خودکش دھماکہ کروایا نہ کہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ حافظ صاحب کی جماعت وہ بہت جماعت ہے جس نے جس کے ایجنڈر میں نہیں بلکہ عمری طور پر وہاں پہ جلاو اور گھراؤ کی کوئی پالسی ہی نہیں ہے ان کی پوری آپ ہسٹیر دیکھ لیں تاریخ ان کی پوری ان کی پر جماعت کی دیکھ لیں لشکر تیبہ کی بھی جماعت الدعویٰ کی بھی کہ ان کی کسی تقریر میں تحریر میں گھراؤ کی جلاو کی کوئی پالسی نہیں ہے ان کی پالسی میں نہیں ہے لیکن کیا آپ قانون کو سمجھتے ہیں کیا پاکستان کے قانون میں کوئی ایسا آئین یا آرٹیکل ہے جس میں فلاحی انسانیت کو جرم کرا دی بلکل نہیں ہے اس سلسلے میں جو آئینی ماہرین ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن جہاں تک دور دور تک میری نظر جاتی ہے مجھے پاکستان کے آئین میں پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی شک نظر نہیں آتی کہ وہ ایک ایسا بندہ جس نے کبھی دہشت گردی کی نہیں جس نے جلاو اور گھراؤ کی ریاست کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی ہو اس کا صرف یہ قصور ہو کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی بات کرتا ہو وہ حریت کشمیر کو سپورڈ کرتا ہو وہ افلاع انسانیت کے کام کرتا ہو اس کو اگر اس جرم میں نظر بند کر دیا گیا ہے تو انہا لیلہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں حکمرانوں پر یا عدالتوں پر یا دیکھر اداروں پر ان کے پاس کیا جواب ہے یا نہیں ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کسی کا جواب نہیں ہے اور جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس سے کشمیر کا اس کو نقصان پہنچے گا تو میرا بردر نہیں اس کی میں ارز کرتا چلوں یعنی اس تحریک کو دبانے کی کوشش نہیں ہے نہیں میں وہی آپ سے ذکر دوں یہ ایک تسلسل ہے تحریک جو ہے تسلسل ہے اور ایک ماں ہے ماں کی طرح اس کی کوک سے تحریک جنم لیتی رہتی تحریک کی کوک سے لوگ جنم لیتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا نور الدین زنگی کے بعد تحریک مجاہد دن ختم ہو گئی کیا اس کے بعد سلیبی جو حملہ اور جلغاریں ہوتی رہیں سلیبی جنگیں ہوتی رہیں تو بھائی نور الدین زنگی کے بعد تحریک نے کیا کیا آپ کو دیا سلاہ الدین ایوبی دے لیا سلاہ الدین ایوبی کا وسائل ہوا تو کیا اس کے بعد جو تیسری چوتھی پانچویں چھٹی سلیبی جنگ تھی اس میں کبھی سلیبیوں کو جو ہے وہ دھول در دھول چٹانے والے جو لوگ تھے وہ لشکروں کی قیادت کرنے والے امبرداد مسلمان حکمرانی میں سینیٹر صاحب کارچویں کو لے لے اسلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب بہت شکریہ بہت نوازش آپ نے شرکت کی مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں غیروں کے دباؤ پر مذہبی جماعتیں خاص کر نشانے پر ہیں اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جماعت دعویٰ کے جو امیر ہیں حافظ سعید صاحب ان کو بیرونی دباؤ پر نظر بند کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل کسی اور جماعت کو اسی طرح نشانے پر بنایا جائے اور پرسوں کسی اور جماعت کو اس صورتحال میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور خاص کر ایسی جماعتیں جس طرح آپ کی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام ایک سرکردہ جماعت ہے مذہبی جماعتوں میں بھی ان کا نام ہے اور سیاسیت میں بھی کافی سرگرم ہیں تو جو پارلیمنٹ میں ایسی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن میں شکر گزار ہوں میں اس وقت پہلو لاقوانی اور ایک اہم مسئلے پر میں رہا ہوں جو بہت شکریہ جو بہت شکریہ جو بہت شکریہ سیاسی پارلیمانی آئینی قانونی جو تجھے دور یقین رکھتی ہے جی اور اٹارہ سردی عیسی میں جب دو بڑے جنگ عزینی ہوئی اور اس میں انسانیت کا بہت قطعہ عام ہو گیا تو پھر دنیا نے جمہوریت کے طرف سفر کی اور بولٹ گلٹ سے بولٹ کے طرف سلے گئے اس پر مذہبی علماء اکرام نے ہندوستان کے علماء اکرام نے اور بری سغیر کے علماء اکرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹرانسپر آب پور کیلئے جو طریقہ اس وقت ایجاد ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ امن طریقہ ہے اور یہ اسلام سے تصادم نہیں رکھتے لہذا جمعیت علماء ہند کے بنیاد رکھ دی گئی اور سیاسی جدوجہت کا آغاز ہوا جب دنیا آبادیاتی سسٹم میں تقسیم ہوا اور ہر ملک کی ریاست متعاین ہو گئی اور عدلیہ اور انتظامیہ اور حدود یہ متعاین ہو گئی تو پھر مسلح جدوجہت میں یہ ریاست کے ذمہ کام ہے اس میں پرائیویٹلی اور تظیم کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی جدوجہت پر ہے جس پر دنیا ہم پر دیشت گربی کا فتوہ لگائے اور ہمیں ہماری لئے مشکلات پیدا کریں لہذا میرے درخواست یہی ہے کہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں پارلیمنٹ میں مذہب کے حوالے سے جس مذہبی جماعت پر قابندی لگ جاتی ہے اس کے خلاف کروائے کر دیگی جاتی ہے یا کسی بھی ملک میں اس سسم کے حالات دوچار ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لئے پارلیمنٹ میں انہوں نے حکومت اور عالمی مستورد قواتوں کے مخالف میں اپنا بیان دیا ہے اور اپنا جدوجہت جہد جو ہے اسی طرف پر دیا ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک طرف تو ہم ریاست کے ہوتے ہوئی مستلح جدوجہت کریں یہ مناسب نہیں ہے لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ملکہ آئین متعین کردہ خطوط کے مطابق ہمارے پارلیمنٹ ہمیں وہ نہیں دیتے کہ ملک کا مملکتی نظام اسلام ہوگا اور اس میں اسلام نہیں ہوں گے اور ملک کے اندر مدارس کو تنگ کیا جائے گا مذہبی قوتوں کو تنگ کیا جائے گا کہ حضرت جبیت علیہ السلام اس حوالے سے اپنا ایک واضح موقف رکھتا ہے کہ یہ ملک اسلام کیلئے بنا ہے اور اس کا مملکتی نظام اسلام ہے اسلام کے حصول سلاف قوانین نہیں بنای جائے گی اس کے حالے سے اگر پارلیمنٹ قوم کے ترمانی نہیں کر پائیں گے تو اس قسم کی صورتحال سے ترمیہ دوچار ہوں گے کہ آپ خود لوگ اس حوالے سے اپنے کاروائیہ کرو تو یہ جو ابھی حالیہ پابندی لگی ہے یا نظر بندی اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف کیا ہے دوبارہ فرمائیں میں نے کہا جو مثلا جماعت دعویٰ کو نظر بند کیا گیا ان کی لیڈروں کو تو اس پر جمعیت علماء اسلام کا موقف کیا ہے جمعیت علماء اسلام تو یہ واضح واضح ہے کہ اگر ہم ایک آزاد اور خودمختار ریاست ہے تو ہمیں بلقوامی دباؤ میں پیسلے کرنے سے ہمیشہ کیلئے ہماری خودمختار جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر ملک کے اندر کوئی ایسی حال بن جاتے ہیں تو اس سے سلسلے میں پارلیمان نے بھی بات ہو سکتی ہے حکمرانوں سے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن بلقوامی دباؤ قبول کرنا یہ تو ہماری مختاری اور ارزادی کی مقام چلیں جی مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی نواز شاہب کی جی میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ تسلسل جو ہے نا وہ کبھی نہیں ٹوٹتا تحریکوں کا جذبوں کا تسلسل نہیں ٹوٹتا اور تاریخ ٹوٹنے نہیں دیتی وہی میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ آپ اگر تاریخ کا جائزہ لے اپنے سامنے دیکھے تو نور الدین زنگی آیا ان کو شہید کر دیا گیا زہر دے دیا گیا تو صلاح الدین ایوبی آ گیا صلاح الدین ایوبی گیا تو اس کے بعد دیکھیں یہ سلسلہ چلتا چلتا سلطان محمد فاتحہ تک پہنچتا ہے اور کچھ سنتنیہ فتح ہو جاتا ہے تو مجھے پتہ ہیں کیا کبھی ایسا دور آیا کہ کسی ایک بندے کے وصال کر جانے سے کسی کی شہادت سے یہ سلسلہ رکتا سلسلہ کبھی نہیں رکتا اگر آج حافظ صحیح صاحب جو ہیں ان کو نظر بند کیا گیا ہے کل کو حافظ صحیح صاحب بھی بشر ہیں کر وہ بھی جب اپنے اللہ کے حضور جو ہے اپنا قدمہ لے کے جائیں گے تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک خوریت کشمیر ہے یہ کبھی رک جائے گی حافظ صحیح صاحب نہ ہوں گے ایک اور کوئی اللہ کا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اس کا پرچم لے کے اٹھے گا تو تحریکیں جو ہیں حق پرستوں کی اور حق نمائی کی یہ نہ کبھی رکی ہیں اور نہ کبھی نہ رکی گی اچھا ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں فاروق صاحب کے جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا کہ بیرونی دباؤ کے اوپر فیصلہ کرنا مملکت کی سلامتی اور اس کی خوط مختاری اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے دے شک تو یہ مملکت یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بیرونی دباؤ پہ کیا گیا ہے کیونکہ بعض ایسے بیانات آئے ہیں کچھ سیاسی پارٹیوں کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ملکی مفاد میں ہے اس میں ملکی مفاد کے ایک جو سوال ہے کہ اس میں ملکی کون سا مفاد ہے بردر جو لوگ جو سیاسی حضرات یا جو نام دانشور یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیا جانا ملکی مفاد میں ہے وہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلان کر دیا جائے گا تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوگا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جب بھارت کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت کو تجارت کے حوالے سے فیورٹ نیشن قرار دیا گیا تو اس وقت بھی میرے میڈیا پہ میرے جو موززین بیٹھے تھے دانشور حضرات بیٹھے تھے لوگوں نے فتوے جاری کیے کہ جناب بھارت کو اگر فیورٹ نیشن قرار دیا گیا تو یہ ملکی مفاد میں ہے جب کسی پہ پبندی لگی تو یہ ملکی مفاد میں ہے جبکہ پھر اس کے بعد ماہ بعد حالات نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی لوگوں کے پاکستانی اکابری نے حکومت کے اکابری نے ریاست کی جو کیے وہ فیصلے تھے وہ کبھی حکومتی مفاد میں اور ملکی سلامتی کے حوالے سے کبھی بھی جو ہے وہ مصبت اور جو ہے وہ سود مند ثابت نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ الٹا ہی ثابت ہوئے تو اب بھی جو لوگ میں اس منطق سے اس دلیل سے میں تو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ متفق نہیں ہوں بہرحال اپنا اپنا نظریہ ہے اپنی اپنی سوچ ہے اپنی اپنی فکر ہے کسی کی فکر پہ میں جو ہے وہ پبندی نہیں لگا سکتا تو نہ میں چاہتا ہوں کہ میری فکر پہ کوئی پبندی ہو کیونکہ میں جو کہتا ہوں اس کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے کوئی حوالہ ہونا چاہیے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جانا جو پاکستانی جو ہے وہ عوام کے لیے پاکستانی مملک کے لیے ہماری سلامتی کے لیے سود مند ہوگا تو اس کا جعب وہی دے سکتے ہیں میں اس اس لیم انہا لیلہ او انہا لہ راجون نہیں کہوں گا اچھا فاروق صاحب مثلا یہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نظر بندیاں اس کا جو حکم جاری ہوا ہے یہ انڈیا اور امریکہ کے دباؤ میں آکے ہوا ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو چائنہ ہمارا ایک دوست ملک ہے پڑوسی بھی ہے دوست ملک بھی ہے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتا ہے سعودی عرب ہے اسی طرح دیگر ممالک ہیں لیکن اگر ہم اسی طرح انڈیا کا اور امریکہ کا دباؤ قبول کریں گے اور اگر ہم چائنہ اور امریکہ کے تعلق کو بھی دیکھ لیں تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے چائنہ ہم سے نراز نہیں ہو گیا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اگر دباؤ اگر ہم قبول بھی کرتے ہیں تو ہمیں چائنہ کا دباؤ قبول کرنا چاہیے میرے بردر آز یہ ہے کہ ہمارے خطے میں خاص طور پر اور پاکستان سے جڑے جتنے بھی رشتے ہیں ان کا جو مزاج سیاست ہے صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ہم سے جڑے بھی جتنے بھی ریلیشن ہے وہ چائنہ ہے وہ سعودی عرب ہے وہ دوسری جو ہے عرب ریاستے ہیں یا جو بھی ہمارے دوست مبالک ہیں ان کے ساتھ جو نیا سین بن رہا ہے نیا منظر جو سب نے اُبر کے آ رہا ہے دنیا کے سارے حلیف جو حلیف ہیں وہ حریف بن رہے ہیں حریف جو ہیں وہ حریف بن رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جس مملکت کو جس ایک یونائٹیڈ فورس کو اور ایک سپر پار کو پاکستان میں پاکستان سے جب وہ ٹکرایا اور اس نے جب یہ جہد کی اس کے تک پہنچنے کے لیے سعی کی گرم پانی تک پہنچنے کے لیے تو اس وقت جنرل زیالحق اور جنرل حمید گل جیسے جو لوگ تھے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی اور پھر وہ جو سپر پاور تھی وہ ٹوٹ پوٹ گئی اس کے ٹکڑے ہو گئے تو اب وہی سپر پاور آپ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے آپ کی حلیف بننے کے لیے جو ہے وہ میدانی عمل میں میدانی سیاست میں ہے اور اس کو فورس کون کر رہا ہے آپ کا ایک دوست ملک چین لیکن ہم ہمارے جو اقابلین سیاست ہیں شاید ان کا جو میار سیاست ہے جو میار فکر ہے ان کا جو ویجن ہے شاید وہ بلدیاتی جمہوریوں تک کی جو ہے وہ سمٹ کر رہ گیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اردگر جو عالمی منظر ہے وہ کس طرح بدل رہا ہے اور یہاں پہ ہماری جو ہے ہماری جو حیثیت ہے وہ کیا ہے ہمیں کس بندے سے کیا لینا ہے کس سے کیا بارگین کرنا ہے کس بندے سے کچھ لور کچھ دو کی بنا پر بات کرنا ہے ہمارے جو سلام ہماری جو ملکی سلامتی ہے ہمارے جو ریاستی مفادت ہیں وہ کس سے جڑیں ہم کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو مملکت ایران کے تابعہ اس کے دباؤں میں آکے کر دیتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم بھارتی دباؤں میں آکے کر دیتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے دیتے ہیں تو سامریجی دباؤں میں آکے کر دیتے ہیں کئی ہم دیکھتے ہیں برطانیہ جو ہم سے ناراض ہو جائے گا تو جو قومیں اپنا تشخص جو ہے اپنا تشخص تشخص جو ہے وہ گداغری والا رکھتی ہیں جن کے آتھ میں کشکول رہتا ہے کاسا رہتا ہے تو ان کا پھر ان کی تاریخ ایسے لکھی جاتی ہے چلیں مزید بات کرتے ہیں ناظرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ فون کال پہ جناب عبداللہ گل صاحب آپ ناظرین اگر کال کرنا چاہیں تو آخر میں آپ کو برپور ٹائم دیے جائے گا ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد آپ ناظرین کو پھر ایک بار خوش آمدید ناظرین ابھی ہم بات آگے بڑھاتے ہیں فاروق صاحب اگر دیکھا جائے تو سیاسی پارٹیوں میں بڑے بڑے گھینگ ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ جو جن لوگوں نے سو دو سو لوگوں کو مارا ہے بے گناہوں اور بڑے لوگوں کے قاتل ہے وہ کبھی کراچی کے ناظم بنتے ہیں کبھی میر بنتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ اور جیل جاتے ہیں فوراں باہر آ جاتے ہیں اور اس کے مقابل میں اگر دوسری طرف دیکھا جائے کبھی اس کے جو کمپین چلانے پہ پابندی کبھی مساجد پہ پابندی کبھی مدارس کی تلاشی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اس نظریے سے آہستہ آہستہ ہٹ رہے ہیں سوال اب دوسرا ایک اس کے ساتھ میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب صورتحال یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو کنارے پہ لگایا جا رہا ہے اس صورتحال میں مذہبی جماعتوں کے پاس ایک پاور ہے ایک طاقت ہے ان کو اب کیا میسج دیں گے اس حوالی سے حضرت از یہ ہے کہ اگر آپ ایوان اقتدار اور پاکستان کے دربار شاہی کا جائزہ لیں تو آپ کو ان بادشاہوں کے میں نے بادشاہ ہی کہوں گا کیونکہ جمہوریت نام کی جو چیز ہے وہ پاکستان میں تو مجھے کم از کم نظر نہیں آتی کہ جو جمہوریت ہونی چاہیے جنہی نام نحات جمہوریت نام نحات جمہوریت کہہ لیں یا مروسیت کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں سے بہرحال یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت جو ہے وہ میرا خیالہ اس سے پھر عامریت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے میں ارز کروں گا کہ آپ کو ان شاہی درباروں میں ان کے مشیروں میں ان کے وزیروں میں مجھے تو کوئی ایک بھی ایسا جو شخص ہے ایک ایسی بھی ایسی نظر نہیں آتی میرے خیال میں گل صاحب کو لے لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ عبداللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ نے شرکت کی سر یہ بتائیں کہ ہمارے قومی مفاد میں کیا ہے کیا نہیں ہے اگر اس بات کا فیصلہ ہم غیروں کے دباؤں میں آکے کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری مملکت کی جو خود مختاری ہے اس کی سلامتی ہے اس پہ حرف نہیں آئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر بزار ہوں آپ کا پیشن بات بڑی دو دوک ہے اور سیدھے انداز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے لیکن کس حد پہ ابھی حالیہ ڈالر ٹرمپ کو آئے دے تکریفاً دفتین بھی نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی وفد پاکستان میں امریکہ کا آئے اور نہ ہی پاکستان کا کوئی وفد امریکہ میں گیا جی تو ہندوستان میں درخواست پھٹپ کی امریکہ کو امریکہ نے دیمانڈ کیا پاکستان سے جی یعنی کہ ہندوستان نے امریکہ کو ریکویسٹ کی اور امریکہ نے دیمانڈ کر دیا کہ حاپس صحیح صاحب کو اور ان کے رسوکہ کو جو کہ ایک اہی طوانہ آواز ہیں اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے پرمین کی حفاظت کے حوالے سے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو یہ مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ غلامانہ خود جو ہے درمیان میں حائل ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر حافظ صحیح صاحب جو ہیں اگر کسی بھی سے اقدام کے اندر جو کہ تیشت جدی کے حوالے سے ہو یا وہ ملک دشمنی کے حوالے سے ہو تو یقیناً ان کے اوپر ایک مقدمہ قائم کیا جائے اور ایف آئی آر درد کی جاتی اور ان کو جو ہے وہ جین پیج بات دیا جاتا لیکن کہ اوپر ایف آئی آر ایک بھی نہیں کہی کہ اپنا لکھی گئی اور ان کو جو ہے وہ ہاؤنس ریس کر دیا گیا جو کہ پاکستان کے آئین کے مترادت ہے اس کی خلاف برزی ہے اب مسئلہ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ این پانچ فروری جب کہ یومی یقیہدی کشمیر جو ہے وہ قریب ہے سر پہ کھڑا ہے آپ نے کشمیری فارم کو کیا پیغام دیا کہ جو کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا ہم اس کو جو ہے وہ قید کرتے ہیں کہ ہندوستان کی ایمہ کے اوپر اور وہ لوگ جو عوض باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے مرتقب ہوئے بدبخت ان لوگوں کو وہ بلوگر جو تھے جو بہنسہ اور بیگر اس قسم کی ویب سائٹس تھیں اور بلوگ تھے وہ لوگ کھلے عام سے تو یہ کیسا پاکستان کو کیا بنا دیا گیا ہے مجھے حیرانی ایک بات اوپر ہے جو آج بات ڈاکٹر بھائی پروفیسر عود بھائی جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں بے حودہ اور پاکستان کی فوج کے متعلق عالم اسلام کے متعلق ہمارے عرب ممالک کے متعلق ہمارے چینی دوستوں کے متعلق اور ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے متعلق جو اپنی تقاریر کے اندر بقائدہ برملہ اس کا اظہار کرتے ہیں وہ لوگ کھلے پھر رہے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان کی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں جو کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں جو امریک کی تاغوتی طاقت سے بہت نکلنے کی بات کرتے ہیں جو دفاع حرمین کی بات کرتے ہیں جو سعودی عرب کے لیے جو ہیں وہ اپنی تقاریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا بھائی ملک ہیں اور عالم اسلام کا جو ہے وہ ایک سربراہ کی حیثیت رہتا ہے اس کے لیے جو آواز بلند کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوا یہ یقیناً ایک انتہائی لمحہ سکریہ ہے اور یہ سوال جنم لیتا ہے اسے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ وہ لوگ تمام نہیں کہ آپ نے آزادی رائے کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی حافظ صحیح صاحب کے بہت سارے جلسوں کے اندر مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہاں سے ہم جہارت کی تیار کر رہے ہیں یا آؤ میں تمہیں ٹریننگ دوں آؤ جو ہے ہم ہندوستان کے اندر یا کسی ملک کے اندر کوئی دہشتگردی کا نام بھی نہیں لیتے وہ تو تو پھر وہ ان کا قصور کیا ہے میں نے آپ سے گزارش کی نا اگر قصور ہوتا تو ایف آئی آر کھٹی اور ٹیل بھیجتی ہے ایف آئی آر کیوں نہیں کھٹی اس کا مطلب ہے کہ یہ دال پوری کالی ہے اور جی عبداللہ صاحب عبداللہ صاحب بعض جو حک عبداللہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ بعض جو حکومتی اہدیدار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی نظربندی قومی اور ملکی مفاد میں ہے تو یہ کون سا مفاد ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں دی قوم کیا مفاد ہے میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں اب 48 انہوں نے 48 کہہ رہا ہوں 68 دفاع معاہدات کیے ہندوستان کے ساتھ پاکستان کو انہوں نے یا تو کہا ہو کہ ہم مطلب ہے کشمیر حض کر رہے ہیں اور یہ قومی مفاد ہے اس کی وجہ سے حافظ صاحب کو جو ہے ہم جو ہے وہ کہہ کر رہے ہیں یا انہوں نے کہا ہو کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کا جو کردہ ہے وہ ماف کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم حافظ پر تو جو ہے وہ بابند کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہو کہ ہم پانی کا ایسیو جو ہے ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس کی وجہ سے وائلیلیشن ہے اور انڈر پورٹر ٹریٹ کی سنتاتھ مانے کی یا تو کہا ہو کہ ہم وہ پانی جو ہے وہ پاکستان کو وہ دریاء واپس دے رہے ہیں تو پھر ہندوستان کے ساتھ آپ نے تو ان کو ایک فتہ دے دی ان کو ایک سیاسی فتہ ہوئی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ ہندوستان جو ہے وہ آج بغلیں بجا رہا ہے وہ خوشک ساتھ آ جانے وہ ان کے بجھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک مضبوط آواز جو ہے اس کو وہ ٹھکانے لگا دیا اور ان کو جو ہے وہ پابند کر دیا پین یوم یک جہتیہ کشمیر سے تو یہ پاکست پوری دنیا اور پودے عالم اسلام وہ یوم یک جہتیہ کشمیر بنا رہا ہوگا اور دوسری طرح سے وہ جو کشمیر کے لیے آواز اساتے تھے خون کو آپ نے بند کر کے رکھ دیا تو یہ آج سوال پوچھنا پڑے گا کہ آپ کونسی پالیسی اختیار کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر اختیار ڈال رہے ہیں اور صرف خوش کرنے کی پالیسی اپنا رہے ہیں یاد رکھیں یہ جہود اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ کسی بھی پاکستان کے مفاد نہیں جائیں گے یہ مسئلہ فلسطین ہو یا مسئلہ کشمیر ہو یہ ان کے آگائم پاکستان اور فلسطین کے لیے جناؤنے ہیں عالم اسلام جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے مجھے افسر سے کہنا پڑتا ہے اور تمام وہ ممالک جو ایک فلیپی جنگ کے حالت جنگ میں ہیں وہ اپنے احساب جو ہے آئے دن وہ اپنے احساب جو ہے وہ حاطل کر رہے ہیں اور مضبط ہوتے جا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے دشمن ہو پڑے ہیں اللہ سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دے اور ہمیں کوئی ایسا ہو سمران دے جو محمد بن قاسم اور صلاح الدین یوں بھی جیسے لوگوں میں شامل ہو جو کھڑے ہو کے برملہ جو ہے وہ کہہ سکے لیکن یہاں کرپشن کے کیس ہیں میں ایک بات ضرور اس میں بتاتا چلوں مجھے یہ شک ہے کہ پور پہنامہ کے اوپن امریکہ نے کوئی ایک ایسی شواہد جو ہے وہ نکالے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی سازگار نہیں ہے اور اسی بنیاد کے اوپر حافظ صاحب 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 جو ہے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ورنہ کوئی قانونی جواز نہیں ہے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ میرے خواہد میں لسکتے اخلاقی کمی کی بھی وجہ ہے بہت بڑی چلیں جی عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی سلامت رہیں جی جی فاروق صاحب عبداللہ صاحب نے وضاحت تو کر رہی ہیں لیکن جو آخر میں ایک میسیج کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ آپ اس صورتی حال میں مذہبی جماعتوں کو کیا پیغام دیں گے یہ کی بات دیگرے میں وہی جاپس ایس کر رہا ہوں کہ جو وہی سے جہاں سے میں سلسلہ چھوٹا تھا وہی سے جوڑا ہوں اس بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ آپ ان شاہی درباروں میں ان کے مشیروں میں اگر دیکھیں تو آپ کو کون نظر آ رہا ہے آسمہ جانگیر جس خاتون نے توہین رسالت کا آغاز کیا اور جس کی بنا پر دو سو پچانوے سی جو مارز وجود میں آئی وہ عورت کہ جو تمام آپ کی حساس اداروں کو عسکری اداروں کو سرعام بارہا جو ہے وہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہے جو بارہا طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بھارتی ایجنسٹیوں بھارتی اداروں کی حمایت کرتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ خاتون جو احمد آباد اور گجرات کے مندروں میں ماتھے پہ تلق لگا کے اور گلے میں مالا ڈال کر ہاتھ میں روائن پکڑ کر پوجہ پاٹ کرتی ہے یا تو آپ کو ایسے اناثر نظر آئیں گے یا امتیاز علم جیسے وہ اناثر نظر آئیں گے جو بھینسہ اور روشنی جیسے پیجز کی حمایت کرتے ہیں ان لوگوں کو مظلوم قرار دیتے ہیں یا آپ کو ایسے اناثر نظر آئیں گے جو اپنے ساتھ ایک چڑیا چڑیا لے کے گھومتے ہیں یا نجم سیڈی صاحب تو مجھے ایک بتائیں آپ کو ان تمام اس جو اقتدار میں بیٹھا وہ جو گروہ ہے اس میں کوئی ایک ایسا شخص نظر آتا ہے کچھ دین کی بات کرتا ہو کوئی ایک ایسا گروہ نظر آتا ہے جو اس ملک میں شریعت کے نفاظ نہیں ان سے تو چلیں ہم توقع نہیں رکھتے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس صورتحال میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو ورکرز ہیں تو میرے بھائی مذہبی جماعتوں کو تو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے حافظ صحیح صاحب کو جو ہے بلا کسی ان کے کسی جرم کے بغیر کسی الزام کے بغیر صرف بھارت دیش کے کہنے پر بھارت دیش کی منشاہ پر اور سامراج کی منشاہ پر صرف ایک جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن موالک ہیں ان کے کہنے پر آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا انہیں نظر بند کر دیا باوجود اس کے کہ ان پر نہ تو کوئی الزام ہے نہ ان کا کوئی جرم ہے نہ آپ کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر یہ تمام جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کردار کیا ہی تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جس طرح کسی بلاغر کے بارے میں جب کوئی بات ہوتی ہے کسی کو تماشا لگ جاتا ہے کسی کو مکہ لگ جاتا ہے کسی کو گولی لگ خدا نگستہ لگ جاتی حالی کہ ایسا غلط ہے لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں لینا چاہیے تو جب ایسی بات ہوتی ہے تو سارے لوگ شمع جلانے آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا یہ تو ہمیں دیکھنا ہے ہمیں بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس طرح وہ شمع جلاتے ہیں آپ کیا رائے دیتے ہیں ان کو کہ وہ کیا کریں سب سے پہلی میری رائے نہیں میری تو خواہش یہی ہے کہ کوئی ایسا جو ہے وہ موقع میں دیکھوں کہ تمام جتنی بھی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو جاتے ہیں آپ پھر سیاسی کو لیا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو شخص جو شخص میں اس کو اسے بلکل جو جوڑوں گا کہ جو شخص حافظ صحیح صاحب جو شخص حافظ صحیح کی صورت میں جو شخص تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کٹھا کر رہا تھا حمید گل صاحب کے صاحبزاد جناب عبداللہ گل صاحب کے ساتھ مل کر مولانا فضل الرمان خلیص صاحب کے ساتھ مل کر اور دوسرے جو اقابرین سیاست ایسے تھے کہ جو پاکستان کے لیے جو ہے وہ محبت کا گوشہ رکھتے ہیں اس سے وفا کا جن کے دل میں جو ہے وہ تھوڑا سا جذبہ ہے رمک باقی ہے جو حرمین شریف کے شریفہ ان کے لیے اور اس کے تقدس کے حوالے سے جن کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات ڈالے ہیں ان تمام لوگوں کو تو سیڈ اللہ لین کیا جا رہا ہے جو لوگ ان لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے آپ یہ دیکھیں کہ انہی لوگوں کو جاہے دیوار کے ساتھ لگا جا رہا ہے جیسے عبداللہ صاحب نے بھی فرمایا اور جو لوگ توہین رسالت کے مرتقب ہو رہے ہیں جو افواج پاکستان پر شاتمانہ حملہ کرتے ہیں اور اس ملک سے پیار اور محبت کرنے والوں کے ساتھ اس ملک سے وفانی بہانوانوں کے ساتھ کہ اس پر جو شاتمانہ حملہ کرتے ہیں پھر جو تنقید کرتے ہیں وہ لوگ سریان پھر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی جو ہے وہ قید تھانہ یا کوئی جو نہتکڑی نہیں ہے لیکن جن لوگوں کا جرم یہ ہے کہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں وہ کشمیر کا سے محبت کرتے ہیں وہ طریقے آزادی کشمیر کے ہم نواہ ہیں اس کی صدا کو بلند کرتے ہیں وہ اس ملک کے مجرم ہیں بقول اس ملک میں ایسے قوانین رائج کرنے والوں کے جن کے پاس کوئی اخلاقی جواز کوئی اخلاقی قانون کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں چلیں جی درویس صاحب بہت شکریہ سلامت رہے ہیں اپنے شرکت کی ناظرین آپ ناظرین کا بھی بہت شکریہ اور اسی طرح میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانانی گرامی جناب مولانا سنیٹر گل نصیب خان صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی اور اسی طرح قائد تحریک جوانان کشمیر اور پاکستان جناب عبداللہ گل صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آپ ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں لیکن آخر میں میسے یہی ہے جو درویس صاحب نے کہا میرے خیال میں اس کے بعد کہنے کے لئے کچھ نہیں بچا لیکن یہ گزارش میری بھی ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک نظریاتی مملکت اس کیا جو نظریہ ہے اس کا جو تشخص ہے اس کی جو سلامتی ہے اور اس کی جو خودمختاری ہے اس کو دعو پہ لگائے جا رہا ہے اور میرے خیال میں اگر ہم بحیثیت قوم اسی طرح خاموش بنے رہیں گے بیٹھے رہیں گے تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی میرے خیال میں درویش صاحب کچھ اشعار کی صورت میں کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں میں ایک قطع جو ہے وہ حافظ صاحب حافظ صاحب کی نظر کروں گا آخر میں اور یہی میرا پیغام ہے یہی اس تمام صورتحال کا آکاس بھی ہے دستار کیا سر بھی گیا ہے عشق کے الزام میں دستار کیا سر بھی گیا ہے عشق کے الزام میں اس کے سوا ہوتا بھی کیا ہے اس طرح کے کام میں قیدی پرندھے بھی کفس کو توڑنے کے جرم میں قیدی پرندھے بھی کفس کو توڑنے کے جرم میں مارے گئے ہیں امن کی تحریک قتل عام میں مارے گئے ہیں امن کی تحریک قتل عام میں یہ آپ کے اپنی شاعر ہے درویش صاحب جی بہت شکریہ جی ناظرین آپ پھر ایک بار درویش صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑی زبردست جو شیر سنائے آخر میں بس بات کرنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں بس ہمیں منحیس القوم اپنا جو تشخص ہے اپنا وقار ہے اس کے لیے اپنا تنمندن سب کچھ قربار کرنا ہوگا ورنہ تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی